بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی جو کچھ کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے اصل مسئلہ حدیبیہ بیر پر کا دیکھا ہی میں میں عمران خان کا مشکور ہوں جانگیر کا بھی اور شاہ محمود کا بھی پارٹی پاناما کیس میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی پی ٹی آئی اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان جانگیر ترین اور شاہ محمود یہ ساری کی ساری پارٹی کہہ رہی تھی مجھے کہ آپ یہ کیس ہاریں گے میں اس پاکستان میں بیس کروڑ لوگوں میں وائد آدمی تھا نواز شریف صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا میں اسے کہہ رہا تھا کہ آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں جیتا ہوں یہ اکیلی ووٹ ہے میں مانتا ہوں پی ٹی آئی کیوں پیچھے آٹ رہی تھی پی ٹی آئی تو پیچھے نہیں آٹی وہ کافی کیسز میں پنامہ کیس میں کیوں پیچھے آٹ رہی تھی کوئی پیچھے نہیں آٹی اس نے بڑا زبردست کیس لڑا نہیں آپ کہنے میں انیشلی پیچھے آٹ گئی انیشلی ان کا خیال تھا کہ یہ کیس ہمار جائیں گے کیونکہ پہلے انہوں نے کیس لڑا اور ایک جج صاحب کی ریٹائرمنٹ آگئی وہ کیس کھوڑے لائن لگ گیا سو اتنا لمبا پروسس ہو گیا تھا اور پی ٹی آئی کا جو ینگ کراؤڈ ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ سڑکوں پہ فیصلے ہوں اور میں سمجھتا تھا کہ عدلیہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور میری ان سے جو درخواست تھی وہ ٹھیک ہے اب ہدیبیا پیپر is the mother of the crime ہدیبیا پیپر تو شروع نہیں ہو رہا ہے ہو جائے گا کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپین ڈالتا ہوں دیکھیں نا اب سترہ سال کا کیس ہے پرانا اور انیس ٹائم بار ہوں گے نا ٹائم بار تو سپریم کورٹ نہیں ختم کرنا اگر نواز شریف کے لیے ایک دفعہ سپریم کورٹ ٹائم بار ختم کر سکتی ہے تو دوسری دور بھی وہی قانون نواز شریف پہ لاغو ہو سکتا ہے اس سارے قانون جو ہے نواز شریف پہ کیوں لاغو ہو بڑے آدمیوں کے لیے قانون بنتے ہیں نا غریب کو تو ایسے نیچلی کورٹ سے ہی فانسی لگا دیتے ہیں اور جب اوپر لی کورٹ سے اس کی رائی کا حکم ہوتا پتہ لگتا ہے وہ یا فانسی لگ چکا ہے یا مر چکا ہے اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی اٹھتیس چالیس لوگ ہیں جو تیار بیٹھے میں مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے لیے اگر یہ اٹھتیس چالیس لوگ تیار بیٹھے میں مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے لیے تو ان کا سربراہ کون ہوگا ان کو لیڈ کون کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں لیڈ کرنے والا اب کوئی بندہ نہیں رہا گیا یہ عام ایم ای نیز ہیں یہ ان تینتیس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جن کی چالیس بیالیس میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جو ایک دفعہ پارٹی بدلتا ہے وہ سو دفعہ پارٹی بدلتا ہے یہ وہ بھی لوگ ہیں جو مشرف لیگ سے آئے میں ایم ٹو کی بار نہیں کرتا یہ مالشی اور مراسی جو ہیں اچھے انہوں نے ایم ٹو کہن دے ہو ابا ام نے ان کو ایم ٹو قرار دے دیا گینگا فائیو یہ ہیں پانچ نواز شریف مریم صفدر احسن احسن اور آصف اور وہ تھرٹی کیڈز جو بچونگنے ہیں ان کے اور یہ ایم ٹو مراسی مالشی ہے یہ تلال اور دانیال اور آبد شیر علی اور خواجہ یہ کیا نام ہے دوسرا خواجہ ہے کہا جو پیرگون سٹیٹ والا یہ ایم ٹو ہیں اور مروائی نواز شریف کو اسی ٹیم نے ہے اور اصل میں مروائی مریم نے ہے کیونکہ وہ ایم بیشنس ہے شی ایم بیشنس لیڈی اور اس کے ایم بیشنس کی کوئی انتہا نہیں نواز شریف نے تھوڑا سا اس کو سائز میں کیا ہے کلسوم صاحبہ کو ٹکٹ دے کے ورنہ ایلیکشن تو وہ لڑنا چاہتی تھی نواز اسٹیٹیٹی ہوگی نا وہ بھی تو اسٹیٹیٹی نہیں دونٹ جو تنک کہ مریم نواز نے بڑی اچھی کمپین چلائی وہاں کوئی کمپین نہیں چلائی جو بڑمات تھے جو جوا کرنے والے ایڈے تھے سارے پاسے ایڈے ہوتے دیکھ دو ہزار تیرہ میں بھی یہی جیتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے یہ ایلیکشن صحیح نہیں لڑا وہ تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے یہ ایلیکشن اس سے بہتر لڑ سکتی تھی اور یہ جو دس ہزار کا یا چولہ ہزار کا فرق ہے بیسیکلی سات ہزار ووٹوں کا فرق ہے یہ سات ہزار ادھر ہو جاتے تو کیس مختلف ہوتا لیکن پی ٹی آئی ایک سو بیس کے حلقے میں مجھے میرے میار کے اور سوچوں کے مطابق انہوں نے ایلیکشن نہیں لڑا پی ٹی آئی کے اندر جو ایشیوز ہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں آپ کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پی ٹی آئی میں اٹھتے بیٹھتے پی ٹی آئی کے اندر جو ایشیوز بنے ہوئے ہیں توٹ یو تنک کہ اس سے جناب ڈیمیج ہو رہی ہے پی ٹی آئی خود تو ڈیمیج ہونا ہی ہونا ہے لیکن جو دوسری اپننٹ پارٹیز ہیں اپننٹ سے مراد جو ان کے مخالف ہے پی ٹی آئی کے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اسی لیے تو کسی میں جو دیکھیں بسیعن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن میرا عمران خان سے تعلق ہے میں ان کی پارٹی کا اتحادی ہوں عمران خان نے تین چار دفعہ مجھ رکایا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں میں نے کہا عمران خان عمر کے اس حصے میں میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنی نون لیگ ہے سم پیپل ایک دوسری کی ٹانگیں کھیشتے ہیں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور دو سیٹیں کوئی چیز نہیں ہیں میں ایسے بھی لڑ سکتا ہوں اپنے ایم پیو کے ساتھ اور نہ بھی لڑوں تو اب قیامت نہیں آ سکتی میں کسی بھی جگہ سے لڑ سکتا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں خدا کی دی ہوئی سوچ کے مطابق سمجھتا ہوں باقی دو نمبر کے لیڈر ہے نمبر ون ٹاپ از عمران خان اور آپ مجھے بھی کہیں کہ رنگ سے میں نے اٹھ کیا ہے جس کو یہ کہتا تھا کہ باسٹھ ترے سٹھ پہ کیا ہوگا اور باسٹھ ترے سٹھ جو ہے اور اس ملک میں دو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ایک عمران خان ایک شیخ رشید باقی اپوزیشن دو نمبر کی ہے میں آساند یار کو فضل الرحمن کو اور بھی جو چینچوں کی ملیان ہیں ان کو کوئی اپوزیشن نہیں سمجھتا اچھا coming back to my question جو میں نے پہلے کیا تھا کہ اٹھتیس چالیس لوگ ایسے ہیں جو تیار بیٹھے میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کو ان کی لیڈرشپ کے لیے ایک crisis ہے میں یہ کہوں گا کہ crisis ہے ان کو لیڈ کون کرے گا وہ ایک crisis ہے کیا اس گروپ کو آپ لیڈ کرنا چاہیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ اس گروپ کس حد تک جانا چاہتا ہے آپ کس حد تک جانا چاہتا ہے میں تو ہر اس گروپ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں جو پاکستان کے لیوں لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں عمران خان کا اطاعتی ہوں نہیں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں اس ملک کا شدید ترین بھران آنے والے ہیں شدید ترین بھران پہلے اس گروپ کی بات کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے کون لوگ ہیں نسار اس کو لیڈ کر لے لیکن اس میں تپڑ ہی نہیں تھا ایڈونچرزم ہی نہیں تھا وہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا چاہتا تھا صرف لپسٹک سروس کے ساتھ صرف باتیں کر کر کے باتیں کر کے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ہم نے بھی تو چار پانچ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں ایک آ رہا ہے چار جیتے ہیں نواز شریف سے کوئی قیامت نہیں آگی نا ہمت کا بھی بڑھ دی ہے اللہ ہمت کو پسند کرتا ہے جب آدمی ہمت کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے میں کسی بھی ایسے گروپ کو کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیڈ کرنا بہت بھاری لفظ ہو سکتا ہے اگر چلیں اس کو لیڈ کرنا ہو تو کون کرے پھر جمالی صاحب تو کر لے یا کون کرے جمالی صاحب کیا جمالی صاحب ایکٹیبلی پارٹس پیٹ کر سکیں گے اس گروپ کو لیڈ کرنے جمالی صاحب کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے میں یہ نہیں کہتا جمالی نے تو بیستیفہ ہی نہیں دیا اسمبلی میں کہتا تھا میں استیفہ دوں گا رائٹ دیکھیں مہینے آپ کے پاس چار پانچ مارس سے پہلے پہلے ٹھیک ہے مارس سے پہلے پہلے اس ملک میں حادثہ ہو کے رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح یہ سینڈ کے الیکشن سے پہلے حادثہ دیکھیں یہ چڑے ہوئے ہیں عدالتوں پر چڑے ہوئے ہیں حادثہ عدالتوں سے آپ فیصلے کی بات کریں کوئی اور حادثہ کی بات کریں دیکھیں اب تو کوئی گنجائش نہیں عدالتوں نے تو پانچ ججز نے فیصلہ دے دیا ججز کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے جی انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے نہیں آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں بھی ججز کھڑے رہیں گے نواز شریف کا کیس اتنا کمزور اتنا گندہ اور پرا گندہ ہے کہ ججز کے پاس کوئی گنجائش نہیں ان کو سزا دینے کے علاوہ میں پھر ریپیٹ کرو کیا ججز آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کھڑے رہیں گے جیسے کھڑے رہے ہیں ابھی فیصلہ میں دیکھیں میں ججز سے کسی شخص سے ذاتی طور پر میرا تعلق نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے لیے کھڑا رہیں گے اس ملک کو بچانا ہے تو جج اور فوج نے کھڑا آنا ہے کیا فوج کھڑی ہوئی ہے فوج پاکستان کے لیے تو کھڑی ہوئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ سارا انٹرنیشنل جو حالات ہیں ایکانومی کا ڈیزاستر ہے جو انٹرنیشنل پریشر ہیں جو نواز شریف اس وقت غیر ملکی ساشوں کا فرنٹ مین بنا ہوئے سپوکس پرسن بنا ہوئے مجھے کہتے ہیں نا یہ کہ میں آرمی اور عدلیہ کا سپوکس پرسن ہوں وہ طبلہ نواز فیصلہ باد والا بدبودار میں پاکستان کی فوج کے لیے بات کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو امریکن اور انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں سیاستدان سیاستدان کے خلاف بیان دیتا ہے دنیا کا کوئی سیاستدان اگر جمہوریت یا سیاستدان فوج اور عدلیہ کے بارے میں بیان دے تو ایسی جمہوریت اور ایسے شخص پہ ایک ہزار مرتبہ حل کیے حل لکھلائے گا جب کرائیسز پیدا ہوتے ہیں ہمارے استاد کہتے تھے حادثے کے ہم قریب ہیں حادثہ سامنے نظر آ رہا ہے اگر قوم دیکھتے بونجتے ہوئے مکھی کھانا چاہتی ہے تو میں قوم کو روک تو نہیں سکتا ایڈونچرزم لیڈرشپ جو ہے نا جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرائیسز ہے بھٹو نے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایڈ کو مجھے ڈیٹھ یادا دینز ہوتل میں مجھے کہا شیخ رشید لسن فر گریٹ اچیومنٹ یو ہفتو ٹیگریٹ رسک اگر ایسی جو ہے ناڈر ایڈر میں اس کو کہہ رہا تھا کہ پشاوہ روڈ پہ آگے یہ ہو جائے گا وہ ہی ہو گیا جو بھٹو کہہ رہا تھا لڑکا شہید ہو گیا حمید شہید ہو گیا اور کل میں جلسے میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں کروں گا جمعہ کے جلسے میں جمعہ کے بعد سر لیڈر جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا یہ دیکھے کہ یہ چھتری لگی ہے درخت لگی ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اس پاکستان کو جو نواز شریف کی سوچ ہے کہ بنگلہ دیش کا نیا حادثہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو جنوں سے کٹ دینا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں پاکستان کو کٹنے کی بات اگر نہیں کٹیں گے تو کل یہ گردن چڑے گا ایک بات زندگی پر یاد رکھیں نواز شریف خاندان کا کام ہو تو یہ پاؤں پڑتا ہے کام نکل جائے تو یہ گلے پڑتا ہے یہ ٹارزن بن جاتا ہے بزدل ترین لوگ ہیں یہ ایک بریک لے لوں لے لیں ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کچھ اور سوالات ایک بریک کے بعد شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی اور ایک چیز مجھے سمجھا دیا دیکھیں اس وقت جو اکنومک کرائیسز ہے وہ بالکل کھڑا ہوئے آپ کے کونے پہ دروازہ تاڑا کھٹکڑاڑے ہسے تیار کھلوتا ہے ٹھیک ہے اس اکنومک کرائیسز تو نکلنا کوئی احسان کام نہیں ہے خالہ جیدہ کارنی you'll have to go back to IMF IMF کے پاس آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور جو بھی وہ جس طرح آپ کو اپنے ڈسپلن میں لانا چاہیں گے آپ کو لے کے آنا آپ اسی طرح اس کو فالو کرنا پڑے گا سو اس سے کیسے نکلیں گے آپ کیونکہ وہ بڑی دیکھیں ایک آدمی جس کا نام اس آگڑار ہے اس وہ منی لانڈرنگ میں اور کرپشن میں اس پہ فرد جرم لگ گئی ہے وہ یوزلس ہے وہ یوزلس ہے آئی ایم اور ورڈ بینک کے لیے خاکان عباسی سخت پریشان ہے یہ میں آپ کو پہلی خبر دے رہا ہوں خاکان عباسی وانٹو ریموو اسحاقڈار اٹ اینی کاسٹ ہرڈل اس نواز شریف کی ایک خیالے کی جناب اسحاقڈار کو فرد کر دیا جائے تو اسحاقڈار صاحب کے خلاف کوئی کیسز سخت ہو جائیں گے نو 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 میں کیسز کی بات نہیں کر رہا خاکان عباسی is looking for a new finance minister اس نے اپنے دوستوں کو کہا ہے میں اطلاعات پر مبنی یہ بات کر رہا ہوں میں ہوائی فیر نہیں کر رہا کہ بھی نیا finance minister کے لیے نہ دسو مفتہ اسمائل مجھے نہیں بتا میں وہ بات کروں جس کا میں کل قیامت کے دن بھی پیرا کے دے سکھوں کہ جتنی اطلاعات ہے مجھے میں وہی بات خاکان عباسی نا خاکان عباسی نے اب بھی مجھے دو دفعہ کہا کہ میرا پہنے پچیس سال سے آپ سے تعلق ہے اب چوروں سے جس کا تعلق ہو جائے میرا دوستہ نہیں ہو سکتا نہیں تو کیا مطلب چوروں سے تعلق ہو جائے آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مطلب اس وقت نواز شریف کے ساتھ تھا عباسی صاحب آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہے بھائی صاحب آپ بھی تھے نواز شریف کے ساتھ دو سو عرب کی کرپشن ہے تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں پرنامہ کیس کے بعد میری اطلاعات میں نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میرے پہ میں نے اتنا کام نہیں دکھایا جتنا پنجاب گورنمنٹ نے دکھایا اس میں زفر بھی ہے اس میں یہ تارڑ آشرف تارڑ کیا نام ہے جس کو انہوں نے ورڈ بینگ میں بھی دیا جو آدمی پکڑا جائے کیسز میں دیکھیں نا یہ جو کیا نام ہے پاور کنسٹرکشن اس کا نام تھا سیفر ایمان کا یہ سیفر ایمان جعوید صادق اشرف تارڑ اور زفر چین ملا ان چاروں لوگوں نے آپ دیکھیں نا سکھر ٹو ملتان جو ٹھیکا ہوا ہے پہلا چینہ کنسٹرکشن سیفر ایمان کا یہ میں لے جا رہا ہوں کہ اس میں پبلک اکاؤنٹ اور میٹی میں اور وہاں میں آرڈر کراؤں گا کہ براہ راست نیپ سنے سے میں آتا ہوں تو پھر ایک شور پڑھ جاتا ہے نیپ کے خلاف شور بھی مچاتے ہیں نیپ پس کیسز بھی بھیجتے ہیں کیا کریں ابھی میں دو باتیں آپ سے کر رہا تھا نا پھر میں بھول جاؤں گا ایک یہ بنی جی چار سو کچھ میں دو سو ارب رپے کا ایک سال بعد دوبارہ ٹھیکا ہوا ہے دو سو ارب دو سو ملین کا اس میں ریڈ بڑھایا ہے انہوں نے سکھر ملتان آئی وے کا ٹھیک ہے سو میں چین کے ایمبیسٹر کو چار دن پہلے کھانے پہ کہہ چکا ہوں اگر میری حکومت یا ہماری حکومت یا عمران خان یا کسی کی حکومت آ گئی ہم چین کے چینہ کوریڈور کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ساٹھ ارب ساٹھ ارب سولاک بلین لگے ہیں سڑکوں پلوں پہ اس میں پچاس ایک فیس اگر چین دو سو آدمیوں کو فانسی دے سکتا ہے تو چین کی ایجنسیوں کو بھی مل کے یہ آرڈر ٹھیک ہے سارے جو ہے یہ دبئی میں جاں ان کے اصل محل ہیں ڈار صاحب کے گوال منڈی کو بھول جائیں دبئی والا دبئی کے ساگڈار کی بات کرتا ہوں گوال منڈی والا ساگڈار کی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ای سی سی میں فضول کیس آتے تھے دکھائے رہے کے لیے یہ چینیز مجھے کہتے ہیں میں نہیں کہتا جو چینیز کمپنیاں ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ سارے ڈاکومنٹ مجھے دے رہی ہیں میں اعلان کرتا ہوں آج کے پروگرام میں جو دو دو چینیز کمپنیاں ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جنہوں نے اس کو ٹیکنیکل پاس کیا ہے ان کی پیمٹ جو ہے اشرف نے اور اس جعوید صادق نے اور یہ تارڑ نے اساگڈار کے ذریعے بچوں کے ذریعے وہاں وصول کی ہیں دبئی میں دبئی میں میں ذاتی خدا کو گوہ بناتا ہوں یہ کیس نہیں بتا رہا مجھے اب کمپنیاں خود ڈاکومنٹ بیج رہی ہیں میرے پاس تو آپ یقین جانے ہیں مجھے یہ سکھنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں کہ دس کروڑ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر میں بھی ٹویٹ پہ آ جاؤں تو شاید یہ پورا پاکستان ہی ہو جائے میرے ساتھ اگر دس کروڑ لوگ میرے پروگرام کو دیکھنے کا ریکارڈ دنیا نے کہا کہ ہائیس ریکارڈ ہو گیا شیخ رشید کا اگر میں بھی یہ سویخ لوں کام بلکہ میں خان کو کئی دفعہ مزاق کرتا میں کہا خان تو لاہور سے چلا نا تو میں دیکھ رہا تھا تیرے پاس فون تھا چودہ اگست کو اور تو اسلام آباد تک پہنچا نا تو میرا خیالہ بائیس گھنٹے میں سولہ گھنٹے تو لگا ہوا تھا فون کے ساتھ فون مسئلہ بھی پیدا کر دیں دیں نا خان استفر وہ مسئلے ہوتے نہیں دیں کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بہت بڑا لکونہ پیدا ہو گیا پاکستان کے معاشرے میں ساری رہاں لوگ فون پہ بات کرتے رہتے ہیں ٹک 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 جن کو کہ ناچتا ہے جیئے ناچتا تیار نہیں ہوتا سوتا ہوتا ہوتا سو میں جو باتیں سیریسلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نواز شریف اس سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد فوج کو کھوڑے لائن لگانا ہے اگر فوج کو قبول ہے اور عدلیہ پہ اس کی تذہیق کرنا ہے یہ قانون عدلیہ کی تذہیق کے لئے بنا ہے اس میں میں سپریم کورٹ میں ڈاکٹر فروغ نسیم کے ذریعے پیش کیس کیا میں نے کیونکہ بہت ٹیکنیکل کیس تھا اب الان جی کا کیس میرے بس لوگ کہیں گے یار اس نے ہی قوم پھڑ لیا روز میں اس خوف سے ابھی جلدی نہیں کر رہا کہ وہ دہبیہ پیبر وہاں پڑا ہوا ہے دہبیہ تو کھل ہی نہیں رہا جس دن لگا کھل جائے رہا الان جی آپ لگا نہیں سکرے ہدہبیہ کھل نہیں رہا آپ شیخ صاحب باتیں کر رہے ہیں اس میں ٹھیکوں پہ کر رہے ہیں دیکھیں سر میری گزارے سنیں میں اتنا ہی لوگ قوم مجھ سے تحقہ کرے جتنی میں کام کر سکتا ہوں کیوں آپ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں وسائل کا مطلب نہیں ہے وسائل کا مسئلہ نہیں سر جی پاکستان میں انصاف کے لئے بھی اخراجات اٹھتے ہیں کپیاں بنانے کے لئے آپ ٹھیکوں کے لئے آپ کے پاس وسائل آجاتے ہیں ادہبیہ کھلنے کے لئے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے آپ کے پاس ایلن جی کے لئے وسائل نہیں ہے دیکھیں ادہبیہ تو میں خود لڑنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کہ وہ کیوں نہیں لڑ سکتے دوسری کوئی ریزے نہیں بلینٹ اور یہ اور وہ اس کے لئے ٹیکنیکیلٹی کی بڑی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو کوئی دوسرا وکی لائر کرنا پڑتا ہے اچھے چلو مطلب یہ خود آپ سنگل انڈیڈلی کرتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں یہ بھی میں کر سکتا تھا لیکن فروغ نسیم یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے اس لئے میں نے فروغ نسیم سے ریکویسٹ کی انہوں نے ایکسپٹ کر لی یہ ایلن جی کا اتنا بڑا کیس ہے کہ پاکستان میں دوس بیس بڑے ٹائفون اس میں شامل ہیں اور جس طرح پانامہ والی لڑکی کو کار بم میں مار دیا مجھے تو انہوں نے گلیل اور چھرے سے مار دینا ہے تسیل گلیل چھرے نے نہیں مار دینا ہے چھرہ بھی جڑے نا ہے ایوی ڈنگا و جگہ لگ کے چھوڑو تسیے اس میں اچھا من دستو کہ ڈونٹ یو تنک کہ عساق ڈار صاحب جو ہے وہ جو اس وقت کیسی چل رہے ہیں ان کے خلاف اس میں سے تو وہ آراب سے نکل جائیں گے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے ہدای بیا پیپر is a mother of the دیکھائی دیکھیں جو کیسز میں ہر آدمی نے اپنا ایک چور کونہ نکالا ہے عسیخ اندرنا ہے چور کونہ ہے نواز شریف نے کوئیتی خط نکالا ہے دار نے شیخ مبارک کا خط نکالا ہے ٹھیک ہے جی بیسیکلی اب اس قوم نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے دیکھیں عدلیہ تو اس کو نائل قرار دے سکتی ہے ساری قوم دی گل میں نہیں کرتا میں کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بریانی کی پلیٹ پہ آج بھی ووٹ ڈال دیتے دوسری کی لڑن پہ میرے نہیں خیال اب بریانی آلے ہوتے تو پھر شیخ رشید اس قومی ایرو ہوتا بریانی میں صبح روز کھلا سکتا ہوں در لال اویلی میں کدھی کہنے بریانی سے نہیں بریانی جتنا میں لیڈر ہوں یہ جو ایک سو بیس کے الکے میں ایک سو پچیس سیسی چلی ہے موٹر سیکل اور چنچی چلی ہے اور رکشہ چلتا ہے اب تو ووٹر سیدھا سیدھا کہتا ہے جس بندے کو جو کام ہوتا ہے جی کہ پنجاب ووٹان رکشہ چاہید ہے پھر یہ نظام کیسے چلے گا سارا نظام آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے صرف مجھے ایک بات کی فکر ہے مجھے آپ کی صرف ایک بات بتاؤ مجھے آپ کی کوئی بات میں کنونس نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے میں بتا تو آپ کو ریزن بتا ہے آپ نے یہ تماشا لگایا ہوگا اگر وہ اس کنونس کرنے کے لئے شام ترمید کرنے بابا چھوڑا ہے یہ داپو ہے اگر عدلیہ ان کو سزام یہ کہنا کافی نہیں ہے اس کے لئے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے گلیلوں سمیت کوئی نہیں نکلتا نکل لیں گے نہیں تو پھر ان کی حلام ہو جائی اگر نہیں نکلیں گے تو ان کی اولادیں غلام ہو جائیں گی شیخ صاحب کوئی نہیں نکلتا باہر یہ سن سن کے ہم بھی تھگے ہم بھی بڑے ہوں گے ہم بھی رانا صاحب میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں اٹھارہ گھنٹے دو انٹرویو دیتا ہوں دو جنازے شہر میں پڑتا ہوں اپنے کل کے جلسے کی تیاری بھی مجھے اکیلے ہیں سارے معاملات دیکھنے ہیں جلسے کی طرح شروع کر دیا آپ نے یہ تو بڑا اچھا کام شروع کیا آپ نے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عوامی مسلم لیگ وہ نکل پڑی ہے باہر یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ بھائی شیخ رشید اتنال عوامی مسلم لیگ نکل آئیے کلے نہیں ابھی نہیں نکلنا چاہتا ابھی میں عمران خان کے ووٹ نہیں ضائع کرنا چاہتا ابھی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو کیا لوگ انقلاب کے لیے تیار ہیں آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا تیار ہیں کہ نہیں مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے کہ نہیں تیار نہیں تیار ایک چھوڑی بریک لے لگا ایک چھوڑی سی بریک اور اس کے بعد حاضر شیخ رشید صاحب محرصد موجود ہے شیخ صاحب اتصاب چل رہا ہے اتصاب میں مطلب سو کالڈ اتصاب میں کہوں گا اس کو کیونکہ اس کو وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا بڑا مشکل کام ہے اتصاب چل رہا ہے سات 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 سال آپ کہہ رہے سازش ہو رہی ہے سازش ہو رہی ہے سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ بھی چل رہی ہے کیا اسی طرح اگر سازش بھی چلتی رہے اتصاب کا پیس جو ہے کیونکہ ہمارے لاؤ کے اندر لیکوناز ہیں فلاوز ہیں اس کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے وہ بھی چلتا رہے اور سات سات جناب سازش بھی چلتی رہے تو اتنا ٹائم اتنا وقت ہے چلتی رہیں گی تو دو یو تنک کہ اسی طرح ہم سروائیو کر سکیں گے یا دیکھیں سوویت یونین کا اگزامپل آپ کے سامنے اتنے نیوکلئر ایسٹس تھے ان کے پاس وہ پھر بھی سروائیو نہیں کر سکا کیونکہ ایکنومکلی کولیپس کر گیا ساگڈار کوئی کانومس نہیں تھا منشیتہ اتفاق فانڈری کا وہاں سے گوال منڈی سے اٹھایا چالیس سالوں میں اس نے پینتیس اشاریہ تین بلین ڈالر لون لیا ہے ستر سالوں میں ہمارا لون چالیس بلین ڈالر ہے دس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کم ہو گیا اس ایل این جی کے ایسوی گیس کا ریٹ بنا رہے ہیں تاکہ ایل این جی کے مقابلے میں آ جائیں اور یہ جو چوڑ ٹرمینل یہ ٹرمینل تو ان کا کیمیکل کا اپنا تھا ہنکرو ہوا لوں گا اس نے ساتھ وہ سکھک مشینے لگا کے اور دو کروڑ اور چوہتر لاکھ رفیہ پر ڈے گورمنٹ سے وصول کیا ہے اس حسین دہود نے سر ایک ایسی عدالتوں کی ضرورت ہے ایسی عدالتوں کی اب ضرورت ہے کہ اگر ثابت ہو جائے اگر ثابت ہو جائے کہ ان کی ذنی ان کی جو کرپشن ہے وہ وڑی واضح ہے تو اگر ان لوگوں کو نہ پکڑا گیا تو یہ وکیل تو ڈیلی انٹیکٹر سے استعمال کریں گے جیسے آج یہ تصاب عدالت میں ہوگا اللہ وکیل ہے شیخ رشید کا اللہ وکیل ہے اور اللہ وکیل جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ وکیل نے پاکستان کو بچانا ہے جس کا اللہ وکیل ہے اس کے قوم کے سامنے نواز شریف کے جو سالشی ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہمارے بغیر یہ جل ہی نہیں سکتا لوٹ اور ان کو ڈر گیا ہے کہ اگر وہ سزا ہو گئے تو منی لانڈنگ کی جتنی جدادیں ان کی باہر ہیں وہ ساری باہر کے سرکار ضبط ہو جائیں گی اسی لئے وہ بیچ رہے ہیں اتفاق فانڈری کو انہوں نے کس طرح ٹیکنیکلی ہائی کورٹ کے ذریعے انگوٹہ رکھ کے بکوایا ہے اسی لئے وہ ٹیکنیکلی اپنے یہ فلیٹ بیچ رہے ہیں اسی لئے جہاں جہاں وہ ڈسکلوز ہو رہے ہیں وہاں وہاں سے اپنے آپ کو لندن میں بیٹھے یہی کام کر رہے ہیں کہ جڑھ لب جائے انہوں کھوڑے لائن سائیڈوں پہ لگا لو سو اس طرح ملک نہیں چلے گا جی پھر یہ نوزو بلہ منزان اس طرح نہیں چلے گا ملک کس طرح چلے گا چل جائے گا پھر نہیں پھر کس طرح چل جائے گا دس سنو دیکھیں جو لوگ اس ملک میں جنہوں نے پاکستان کے نظریہ اور حفاظت کا عظم کیا ہوا ہے اور انصاف کا عظم کیا ہوا ہے فوج اور عدلیہ کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا کہ جمہوریت کو بچاتے ہوئے چوروں سے جھاڑو پھرے چوروں سے نجات کیسے ہوئے میں پھر دوراتا ہوں جب آپ کہتے ہیں فوج اور عدلیہ کو مل کر ایک ایسا فارمولہ تیار کرنا ہوگا جس سے چوروں کو جلدی فیصلے ہیں ان کے جس سے اس ملک میں ایک پاک صاف قیادت آگے آسکے اگر نہیں آئے گی تو پھر آگے جو ہے اگر فوج کو یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ ساری سادشیں یہ ساری سادشیں جو ہو رہی ہیں جس میں کیپٹن سفدر جو رات کی تحریکیوں میں کاروائییں ڈال رہے ہیں کیا کاروائییں ڈال رہے ہیں میرا مطلب نا وہ اس کا ایجنڈا کوئی اور ہے اور پہلی دفعہ اس کو مو لگایا ہے نواز شریف خاندان نے بڑے عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد وہ اس قابل ہویا ہے کہ وہ اس فیملی کا ایک اس فیملی کی سیاست میں دکھائی دے سو میں اگر فوج کو یہ نہیں سمجھ آ رہی اور اگر عدلیہ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی تزہیق ہو رہی ہے اور یہ تزہیق ایک سازش کے تحت ہو رہی ہے اگر فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرنیشنل ایجنڈا وہی ہے جو فوج کے خلاف عراق میں تھا جو لیبیا میں تھا جو سیریا میں تھا جو یمن میں تھا وہی ایجنڈا پاکستان میں ہے اور نواز شریف کے پیچھے وہ طاقتیں کھڑی ہیں وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہیں دیکھیں ایک چیز جو جانا بالکل کلیر آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تھوڑا سا سلو ہوں کہ اگر یہ ساری سازشیں جو ہیں اگر جس کی نشاندہ ہی آپ کر رہے ہیں اگر اے ساریا سازشہ اینجی نے تو پھر عدلیا اس کو سپیڈ اپ کیوں نہیں کر دیتی اس سارے چیز کو بجائے اس کے کہ چھے مینے کے اندر جو فیصلے کر رہے ہیں وہ تین مینے میں کر دیں ہر ایک ادارے کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کڑی مجبوریاں دیکھو اس ملک کے قانون میں اتنے لکونے ہیں جو خرشید شاہ فیصلہ کرے اور ناکومت مل کے کرے اسی نے اب بوری وزیراعظم لگنا ہے اسی نے اب بوری الیکشن کمیشن لگنا ہے آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں نے قانون بنایا ہے نا دیکھو یہ بنا اب جو صورتحال ہے ایک ہنگامی صورتحال میں میں نے یہ بات آج تک نہیں کی آج میں کہہ رہا ہوں فوج اور عدلیہ کو مل کر آئین اور قانون کے دائرے میں ایسا لہ عمل تلاش کرنا چاہیے کہ سام بھی مر جائے لاتھی بھی بج جائے آئین اور قانون کی حکمرانی بھی رہے اور ان چوروں سے جان بھی چھوڑ جائے اور اس ملک میں فیر الیکشن ہو جائیں الیکشن دوزار اٹھانے چون دن نظر آنے میں تو دوزار سترہ دسمبر سے پہلے پہلے ہی دیکھ رہا ہوں کہ آلات خراب ہو جائیں گے یہ جس ایجنڈے پہ ہیں اگر ان کو ابھی کسی نے ان کا ہاتھ نہ رکا تو ان کا ہاتھ گلے میں پڑے گا اور جن کے گلے میں پڑے گا ان کو ابھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے ابھی تک نہیں سوچا مجھے نہیں مالا گارڈ نوز بیٹر جسی سپوکسمنوں کہندہ نے فوج دے ادلیہ نے سپوکسمنوں تو انہوں نے تانی پتا مجھے نہیں پتا کہ ان کے گلے کی طرف جو ہاتھ بڑھ رہا ہے اس کو کٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے ہونا چاہیے ان کی ٹریننگ ہے پاکستان کو بچانا قانون کی حکم برازیل کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے بینکرپسی فائل کر دی انہوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ دینے کے لیے دو چیزیں جس پہ ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں ان کی نظر ہے ایک نیوکلر اور ایک فوج ادھی کر دیو تو اسے تیار ہو اس چیز ہے دیکھیں ہیں وہ تو ججوں کی بھی عمر ساٹھ سال کر رہے تھے وہ تو جنرل بٹ ڈھونڈ رہے تھے فوج میں معاف کرنا یہ میں کہا چکا ہوں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا انہیں عدلیہ میں ایک ملک یوں جج چاہیے تھا وہ کھوسا نہیں چاہتے دالتوں میں وہ اجاز افضل نہیں چاہتے اجاز الحسن نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے اپنے شیخ عظمت صاحب وہ چاہتے ہیں کوئی ملک قیوم ملیں وہ بریف کیس والے ججز ڈھونڈنا چاہتے ہیں یہ دور ختم ہو گیا اس کیمرے میں اللہ نے بڑی طاقت ڈال دی ہے حضور یہ کیمرہ اگر میرے جیسے شخص کو دس کروڑ لوگ سنتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس دن میں بھی آ گیا انٹرنیٹ پہ اور یہ کیا ہوتا ہے جو ٹویٹ پہ ٹویٹر پہ پچھے تھے کوئی نہیں رہنا کسی لے پھر تھے لوگ انتظار کرنا شہید رشید نے سیکھ لیا ٹویٹ کرنا سال ایک پہلے کہ آ جاتے ہیں انہوں اکھیاں اڑی گئی ہیں اڑی گئی رہ گئی ہر ایک کے بڑے مسائل ہیں انہوں نے بڑی بڑے تدبر سے میں سلوٹ کرتا ہوں جتنے سبر کے دامن کو فوج نے پکڑا ہوا ہے جو ان کے ساتھ سلوٹ ہو رہا ہے ان کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں میں جب شہیدوں کے گھر جاتا ہوں ریپیٹیشن نہیں کرنی چاہیے ان کے والد نے ابھی میں مری گیا خاکان عباسی کے میرے سکول ٹیچر ہیں ان کا بیٹا شہید ہوا زیاء علوم سکول میں میرے لال اولی کے ساتھ انہوں نے کہا یہ میرے بڑے بھائی کی قبر ہے شہید ہوا ہے یہ میرے بیٹے کی ارسلان کی قبر ہے شہید ہوا ہے ابھی تازہ تازہ ٹھیک ہے کہتے ہو کیا ہم یہ حسن حسین اور مریم کے لیے شاہتیں دے رہے ہیں کیا ہم یہ بلاول کے لیے شاہتیں دے رہے ہیں ہم بچے ہمارے اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ ان کی کرپشن کے دفاع کے لیے ہم جانے دیں اور مبشر صاحب اگر آپ ایک بیان لینا چاہتے ہیں مجھ سے تو میں پاکستان کے نوجوانوں میں جو سیولین بھی اور ملٹری میں بھی سیولین پلاس ملٹری نوجوانوں میں جو نواز شریف کے خلاف نفرت دیکھ رہا ہوں اس لیے میں ڈرتا ہوں کوئی حادثہ نہ ہو جائے شیخ صاحب بعد سنواز شیخ صاحب ہافتہ یا بارہ مضبوتی نا ملایا جی شیخ صاحب ہے جی ڈرتا ہوا خیل دیکھنا ہوا موسیقی موسیقی